موسیقی 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 کیا معاملہ یہ تھا 23 تاریخ کو میں صبح اٹھا ساڑھے گیارہ بجے اور بلکل ٹھیک تھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہیں سے کہیں تلق اور جو کچھ ہوتا تھا وہ سب مجھے بتاتی تھی اور میرے کپڑے پریس کیے کپڑے اپڑے پریس کیوں نے نماز کو یانا اٹھئے تو میں اٹھا نماز کے لیے گیا کپڑے پریس کریں کپڑے پریس کرنے بعد جو ہے چاہ ناشتہ دیا فرش دھویا جھاڑو لگائی کہ بولے ٹھیک ہے آپ جائیے میں نے آپ بھی جو ہے نہ دھو لیجیے گا نماز کو نماز پڑھ لیجیے گا میں دو بجے جب نکلا ہوں گھر سے تو بلکل ٹھیک چھوڑ کے نکلا ہوں بلکل کوئی ایسی بات نہیں تھی کہیں سے کہیں تلق مجھے کچھ ایسا لگتا جو کہیں سے کہیں تلق جب میں چار بچ کے دس میٹ پہ جو ہے جب لوٹ کے آیا ہوں تو مجھے جو ہے سوپے پڑی ملی مجھے حالت جو ان کی سنگین تھی اور جب آیا تو بندر نیچے تھے گھر کے نیچے بندر بہت ہے پھلاوہ کر دیا تھا بہت تو بندروں سے بندروں بھایا پھر میں نے پھر میں نے نگاہ پڑھی میری میں نے کیا ہوگی آپ کو کیا ہوگی کچھ نہیں تو میں نے بتائیے تو کیا ہوگی آپ کے کپڑے بھی گند ہیں گر گئی تھی آپ تو بولین کے نام میں نہیں تو وہ بندروں کی وجہ سے میں ڈر گئی تھی تو میں نے اچھا میں نے کوئی تبیر بیت خراب ہوگی arbitriseid گیا میں نے کہہ پوچھاlove tiny ھیک ہوں کوئی بات تو نہیں نہیں کوئی بات ایسی کوئی بات نہیں ہے bringt ہوں پانی پھلایا پانی پھلایا پانی پھلایا پانی پھلا کے لیٹے میں نے پھلایا کبھ 있습니다 میں نے چھوڑ کے بلکل صحیح اور جب میں لوٹ کے آیا ہوں کیلہ کھلایا میں نے پانی پلایا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہو یہ بتاؤ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بلکل صحیح تھی میں نے تینک میں ان کو فون کیا سال لارپ 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 جو ہے طب یہ ٹھیک نہیں ہے اور تم جلدی سے آ جاؤ تو یہ بولی میں کتب خانے پہوں میں آ رہا ہوں گے دس سے پنہ میٹھ میں آ گیا ہے پھر میں نے اوپر جو کرائے دار میرے رہتے تھے ان کو ان کو فون کے ہم نے ببلی ہے آپ کہاں ہیں تو بولی میں تو کام پر میں نے ایک کام کریے گا بھابی کو بھیج دیجئے گا جب زیادہ حالت بگڑ لے گی تو میں محولے میں پہنچا محولے میں کوئن سا بڑبر والے پڑوس میں دو لیڈیز تھی ان کا ایک بیٹا تھا تو جب تک یہ بھی آگا ہے تو میں نے بولا تم جاؤ جب تک میں نے رشاہ لیا اور تم ایسا ہے تبیر بگڑ لیا ہے گاڑی پہ جا نہیں پانگی سکولٹی پہ تو یہ بولی میں ایسا ہے ایسی ڈاکٹر کو لیا ہوں بلا گنے کے لیے میں نے کہا جاؤ وہ اسی کو لیو دیکھ لیا کم سے کم یہ دیکھنے کا کوئی ڈاکٹر ملا نہیں کوئی ڈاکٹر ملا نہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ بولے ڈاکٹر ملا نہیں میں نے کہا تم بیٹی کی رشتہ ہی لیتے آتے ہیں یا تم ایسی چلے آ رہا ہوں تو بیٹی کی رشتہ لینے پہنچے تو حالت ان کی کوئی زادہ بہت ہو رہی تھی تو یہ جب آئے ان سے بات کری اچھی کھا تھی میری کوئی بات نہیں مانی تو تم نے میری کوئی بات نہیں مانی اور آپ کی بیوی نے آپ کی بیوی نے اور تم نے کوئی بات نہیں مانی تو تم اپنا گھر چھوڑکے چلے گئے اور تم سب کی وجہ سے میری حالت ہوئی ہے مجھے یہ لگتا ہے میں بلکل صحیح سلامت چھوڑ کے گیا میرے پیچھے میں کیا ہوا کیا نہیں مجھے اس کے موزینے میں نہیں پتا میں جو ہے صرف یاد چاہتا ہوں اس کی پوری جا جو ہے پوری صحیح سے جا جو ہے وہ ہوا کیا ہے کیا کھایا کیا پیا کیا ہوا کوئی طریقے سے میں جا چاہتا ہوں میں میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی کاروای ہے وہ ہوجا اس میں کوئی منزلی نہیں جب تو یہ جا جان میرا پاس ویڈیو کا سچا حیرت ہے جو بھی بیانات ان کا ہے میں تو یہ چاہتا ہوں سچا حیرت سامنے آجا ہے آپ لوگوں نے لکھ کر دے دیا جب میرے سامنے ویڈیو کا کوئی سچ آیا نہیں ہے ویڈیو میرے سامنے آئی تھی آئی نہیں تھی ویڈیو میرے سامنے نہیں آئی تھی کوئی بھی اب جو بھی ان کا اللہ بہتر جانتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں جس حالت میں پہنچا ہوں تو مجھے بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی تم سے بات بھی کری تھی بات پہلے بات کی تھی اس کے بعد جب لے کر آیا ہوں تو مجھے بے ہوشی کی حالت میں ملی ہوں میں بات نہیں ہے بہتر جانتا یہ سب کانونی کاروائی جو ہونا ہوتی ہے پینشن کوئی نہیں ہے پینشن کوئی نہیں تھی کچھ نہیں ہے جو بھی ہے ان کی پروپرٹی بغیرہ جو ان کے نام ہے وہ باقی یہ مکان جو دو پلوٹ بغیرہ ہیں وہ ان کے نام ہے وہ ہمارے مطلب ایک پہتر سمپتھی بھی کی تھی تو اس کا اس کا ذریعہ انہوں نے خریدی تھی وہ اب سے کافی ٹائم پہلے بھی کی تھی تیس چوبیس لاکھ روپے جو بھی بھی کی تھی کچھ نہیں مطلب مت پتہ ہے کچھ نہیں ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا جو جس کا جو حقہ تک پہنچنا ہی چاہیے باقی جو جہاں اچھا ہے جو آرہو میڈیا میں چلنا ہے کس کے خلاف کیا ہے کیا نہیں ہے وہ میڈیا اس کے لیے ہو جانا چاہیے جہاں اچھ کے ساتھ تحریر کے بعد صاف ہو گیا ہے کہ گیتی کی موت سوا بھاوک نہیں تھی اسے مارا گیا تھا لاریب کا الزام بلکل صاف ہے لیکن پولیس ویسرا ریپورٹ کے آنے کا انتظار کر رہی ہے اس میں موت کی وجہ ایک پوشٹی ہونے کے بعد قدم آگے بڑھائے گی اگر گیتی کو قتل کیا گیا ہے تو اس کی صرف اور صرف ایک وجہ اس کے نام آنند ویہار کالونی میں دو پلارٹ اور قلعہ جانموجید کے پاس و مکان ہے جس میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی اس کے والد و والدہ پنجابیانی سکول میں پڑھاتے تھے والد راہت حسین پرنسپل پت سے ریٹائر ہوئے تھے موسیقی